میک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سے سوگت ہے پردھان منتری موڈی کے قریبی کارواری سریش جفر والا نے سرکار میں شامل کئی چہروں پر سوال ہو گئے انہوں نے کہا کہ موڈی سرکار کے منتری ایسے بیان دے رہے ہیں جسے پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے سریش جفر والا سے یہ بات کی ہمارے سمباداتا ارونی چطر ویبی نے ایسے سنجھے پردھان منتری نرندر موڈی کے بہت قریبی جفر شریش والا آج لکناؤں میں ہے آخر کس بات کو لے کے وہ لکناؤں میں ہیں اور اس سمیں جو دیش میں راج نیتی کھل چل چل رہی ہے اس کو لے کے جفر بھائی کیا کہتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں جفر صاحب یہ بتائیے کہ آلموسٹ گڑ بندن اب تیہ ہو گیا کانگریس کو گڑ بندن سے باہر رکھا گیا اتر دیش میں بی جے پی اور سماجبادی پارٹی چناؤ لڑے گی تو تو موڈی صاحب کے لیے تو بہت کٹھن ہو جائے گا یہاں سے انہوں نے 71 سیٹے جیتی تھی میکسمم جیتی تھی اب آپ کو کیا لگتا ہے آپ تو اتنا آسان معاملہ نہیں ہے سب نہیں ایک خیر میرا تو جو لکناؤں آنا اس لئے ہوا ہے کہ آج ہمارا بارہ بنکی میں جو تعلیم و تربیت کا پروگرام ہے وہ تین تیس وان پروگرام ہے جس کو لے کر میں آیا ہوں دیکھئے گڑ بندن ہونے سے ایک جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مسلم ووٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس لئے کہ اگر یو پی آپ دیکھے تو یو پی میں اٹھرہ پرسنٹ انیس پرسنٹ مسلمانوں کا ووٹ ہے اور کم سے کم چالیس کانسٹیٹونسیز ایسی ہیں کہ جہاں پچیس پرسنٹ سے زیادہ ہے تو یہ ووٹ امپورٹنٹ ہے یعنی مسلمان خود جیت نہیں سکتا لیکن جیتانے اور ہرانے کی طاقت پوری طرح سے رکھتا ہے تو دوہزار چودہ میں بھی میرا آنا ہوا تھا یو پی کے کئی شہروں میں میں آیا تھا اور خاص طرح سے یو پی میں اور شروع میں بھی جب موڈی صاحب آئے تھے تو مسلمان کوئی اس کو ایسا نیگیٹیو نہیں تھا بی جے پی کی طرف لے کر دوہزار چودہ میں بھی کافی حد تک نیٹرلائز تھا مطلب مسلمان کو زیادہ کوئی انسینٹیو نہیں تھا بی جے پی کو ہرانے کا دوہزار چودہ میں نہ کانگریس کو جتانے کا لیکن اب تو ہے اس لئے کہ وہ نارمل تھا وہ دیکھتا تھا لیکن اب تو ہے نا اب جو ہے یعنی دویدہ جو ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ان کی ساڑھے چار سال یا پانچ سال ہونے کو ہیں اس میں تو انہوں نے کوئی ایسا نیگیٹیو کام نہیں کیا جو مسلمانوں کو نقصان پہنچے درکھ لی اب جو بھی کیا ہے اچھا یا برا اس کا پروپورشنیٹلی فائدہ ہوا ہے لیکن سنی ہے وہی میں کہنا چاہتا ہوں ان کے جو لوگ ہیں چند جو ٹی وی کے ذریعے جو گری راج سنگھ جیسے لوگ ہیں یا بہت سارے ان کے لوگ ہیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ جیسے پوری بی جے پی جو ہے وہ مسلمانوں کی دشمن ہیں اور ایک نیا انہوں نے جو کبھی نہیں تھا یہ نیریٹیو کبھی نہیں تھا یہ گری راج جیسے لوگ ہم نے کبھی سنے بھی نہیں تھے الگ پہلے ہوتے تھے بی جے پی میں لیکن کم سے کم یہ دوہ دار گیارہ بارہ جب سے موڈی صاحب کے پردھان منتری بننے کا جو پورا ایک جو تیار ہوا گجرات میں بھی ہم نے دیکھے الیکشن سرچاج اٹموسفیر تھے لیکن اس پرسن کی جو زبان ہے جو مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنا ہر چیز میں یہ کبھی بھی نہیں تھی تو یعنی ایک خام خام انہوں نے دشمنی کو انجینئر کروائی ہے مینی فیکچر کی ہے لیکن جفر بھائی آپ یہ بتائیے کہ اگر موڈی صاحب اس کو دیکھ کے منع بھی نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی تو اندیکھی ہے نا آپ کو نہیں لگتا ہے کیا ان کو نہیں دکھائی پڑا ہوگا کہ اس طرح کی بھاشا کا استعمال کر رہے ہیں لوگ اتنی کٹھور بھاشا بول رہے ہیں یعنی وہی میرے لیے بہت بڑا اس لیے کہ ہم نے موڈی صاحب کو دوہزار دو کے بعد تیرہ چودہ تک دیکھا گجرات میں چودہ کا جو پورا رن اپ ٹو دے الیکشن تھا وہ ہم نے دیکھا تو نہ موڈی صاحب کی زبان سے کبھی ایسی بات نکلی تھی نہ اس وقت کے جو ان کے لوگ تھے تو یہ جو ہے یہ سمجھنے یہ زبردست کانٹرڈکشن ہے اچھا آج بھی آپ دیکھئے نے موڈی صاحب کی کل جو سپیچ ہوئی وہاں یہ دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں جیسے رام مندر کو لے کر ایک اٹکلے ہیں جو چلی تھی پورا بی جے پی کے کچھ سانسٹ کہتے تھے ہم پرائیوٹ بل لائیں گے وغیرہ وغیرہ موڈی صاحب نے ایک لفظ میں کہہ دیا کہ بھائی جب تک کہ سپریم کورٹ کے اندر ہے معاملہ کورٹ میں ہے معاملہ کورٹ کی پرکریہ جب پوری ہو جائے گی تو پھر سہچیں گے یعنی انہوں نے صاف کر دیا بلکل اس کے بعد این آر سی کو لے کر بڑی پرابلم تھی آسام میں کل موڈی صاحب نے یہ کہا کہ بھائی کسی بھی ہندوستانی کو این آر سی کے نام پر باہر نہیں کیا جائے گا لیکن اب آپ دیکھیں موڈی صاحب کی یہ بات ہے اور ان کے جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں تو یہ جو دوہرہ چرطر ہے جو آرہا ہے جو دوہرہ چرطر ہے یہ کیا ہے یہ کیا دکھاتا ہے موڈی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم الیکشن کے مطلب جب کورٹ کا ڈیسیجن آ جا کر تب ہم بنائیں گے ان کے بشہ ہندو پرشت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو اب بیٹ رکھنے جا رہے ہیں یہ جو دوہرہ چرطر ہے دویل کریکٹر ہے یہ کیا شو کرتا ہے یہ دیکھیں میری جو بات ہوئی یہاں کل ندوت العلماء بھی گیا تھا تو میں نے کہا کہ بھائی دیکھو میرے لیے ہم کو تا دیکھیں ہمارے نزدیک پرائیم منسٹر الٹیمیٹ ہیں اس لئے کہ بی جے پی کے اندر الٹیمیٹ لیڈر وہی ہیں اس لئے یہ باقی سب کیا بولتے ہیں ہمیں اس پہ ابھی زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پرائیم منسٹر نے ایک بات صاف کر دی لیکن جفر صاحب میں ہی جانا چاہتا ہوں کیونکہ اسے آپ کو لگتا ہے نہیں کہ نقصان ہوگا پارٹی کو بی جے پی کو نقصان ہوگا بلکل دیکھیں یہ صرف مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے مسلمان تو ٹھیک ہے آپ اس کو سائیڈ میں رکھ دو لیکن ایک بہت بڑا ہندو کا طبقہ جو بی جے پی کے ساتھ جڑا ہے دیکھیں بی جے پی کا جو کور ہے جو ہندو تو والا وہ تو سیونٹین ایٹین پرسنٹ ہے جو موڈی صاحب کے ساتھ بہت بڑا ہندووں کا جو طبقہ وہ آیا کہ جو کیونکہ ان کی جو نیرےٹیو تھی پوری پوزیٹیو نیرےٹیو تھی about jobs, growth, economic development, infrastructure اور وہ کافی کیا ہے یعنی ایسا نہیں ہے میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ سالے چار سال میں کچھ نہیں ہوا ہے کافی ہوا ہے یعنی وہ نیرےٹیو ان کی خود اتنی اچھی ہے کہ اس کو چھوڑ کر اس کو بات کرنے کی کوئی ضرورتی نہیں ہے مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو کچھ بھی اس میں ہو رہا ہے اس سے کیا پارٹی کو فائدہ ہوگا کیونکہ سب جگہ یہ maximum ہے minimum کہیں نہیں ہے سیٹے کہاں سے آئیں گی یہ بہت بڑا سوال ہے اور میں آپ سے ساپ ساپ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا سرکار دوسری بھی آ سکتی ہے گڑ بندن کی بھی آ سکتی ہے کیا موڈی پھر سے پرائم منسٹر بنیں گے دیکھیں یہ بات تو ہے کہ اگر single largest party اگر بی جے پی ہوگی تو موڈی صاحب کے علاوہ کوئی نہیں بنے گا اسے کہ بی جے پی میں موڈی ہی number one ہے یعنی اچھے دوسرا رہی بات election کی تو ابھی بھی front runner تو موڈی ہیں انہیں بھی گڑ بندن ہوگا کیسا ہوگا یہ سب اٹکلے ہیں ابھی کچھ صاف نہیں ہے تو ابھی جو ہے vantage position پہ تو موڈی صاحب ہیں ابھی لیکن وقت بتائے گا کیا ہوتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے نہیں جو حالات ہیں میں تو حالات کی بات کر رہا ہوں میں تو حالات اب تو اس پسٹ ہو گیا کہ رام مندر جو ہے وہ کوٹ کا فیصلہ آنے کے بعد بنے گا یہ سپسٹ ہو گیا گڑ بندن ابھی تک نہیں ہوا تھا ابھی ہو گیا کہ نہیں گڑ بندن ہو رہا ہے یہ دو بڑے بڑی باتیں ہیں یہ بہت آسان بات نہیں ہے اور خاص طور پر اتر پردیش کے لیے دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ ٹھیک ہے جیسے جو opposition کی جو پارٹیاں ہیں بتا رہے ہیں کہ یہ غلط کیا ہے انہوں نے یہ صحیح نہیں ہے تو وہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن جنتا جو ووٹ کرتی ہے دیکھیں موڈی صاحب دوہزار چہودہ میں جب آئے تھے تو انہوں نے ایک ویجن دیا تھا وہ ویجن کہ بھائی میں اس طرح سے کروں گا وہ الگ باتیں اس میں سے کچھ چیزیں ہوئیں کچھ نہیں ہوئیں تو ایسا ویجن ابھی opposition نے دیا نہیں ہے ابھی تو یہ ہے کہ بھائی موڈی خراب ہے موڈی میں یہ کمی ہے موڈی نہیں چاہیے تو میں نہیں سمجھتا کہ لوگ صرف اس پر ووٹ کرتے ہیں کہ بھی alternate ویجن کیا ہے آپ کا اب میں آپ سے یہ پوچھنا جاتا ہوں مسلمان ہیں موڈی صاحب کے ساتھ کچھ بھی جو آپ بتا رہے ہیں کہ دوہزار چودہ میں تھے کیا دوہزار انیس میں ہیں مسلمان ان کے ساتھ یہ وہ تو اب election میں پتا چلے گا کہ کون کس کے ساتھ ہے لیکن ایک ماحول جو negativity جفر شریف والا کیا کہہ رہے ہیں ان کی بات کا مطلب ہے نا اس لئے میں آپ سے بات کر رہا ہوں دیکھیں میرا تو یہ ہے کہ بھائی ابھی کوئی viable alternative تو ہے ہی نہیں موڈی صاحب کے مقابلے میں ابھی کوئی سامنے ہے بولتا ہے ناکہ بھائی ٹھیک ہے یہ یہ ہیں تو سامنے کیا ہے وہ ابھی تک کھل کے آیا نہیں ہے یہ مہا گڑ بندن ہونے سے کیا بی جے پی کو نفصان ہوگا دیکھیں مہا گڑ بندن اگر ہوا اگر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مل گئی تو جو مسلمانوں کا جو vote divide ہو جاتا تھا وہ نہیں ہوگا تو اس سے بی جے پی کو نفصان نہیں ہوگا ہوگا یعنی ایک چنک vote اگر آتا ہے کسی اس میں ووٹ ہے یہاں number of vote ہے ہندو مسلمان نہیں ہے وہ ایک بڑا ووٹ ایک طرف اگر آتا ہے اسے کہ پچھلے election میں ہم نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں کا vote کبھی سماج بادی میں جاتا تھا کچھ congress میں چلا جاتا تھا کچھ راشتے لوگ دل میں ہے کچھ بی ایس پی میں ہے تو وہ ون سائیڈ اگر رہا تو بڑا یعنی ایک بھائی اگر ایٹین پرسنٹ ووٹ آتا ہے وہ ایٹین میں سے اگر ففٹین آتا ہے تو آپ پورے پلڑے میں دیکھیں گے تو آج کل تو الیکشن جو جیتے اور ہارے جاتے ہیں ون پرسنٹ پر ایک اور سوال ہے کہ مہا گڑ بندن نے راہل گاندی کو مطلب جیسے کہ یہاں پہ جو مہا گڑ بندن اتر دیس میں بڑا انہوں نے راہل گاندی کو باہر رکھا ہوا ہے آپ کو لگتا ہے نہیں کہ راہل اگر ساتھ ان کے ہوں گے تو اور جیادہ طاقت بڑے گی نہیں میں تھوڑا بہت جو یو پی میں میں گھوما ہوں تو مجھے اس میں لگا ہے کہ شاید کانگریس پارٹی جو ہے ووٹ کٹا ہو پارٹی بنے گی ان کی اس لیے کہ ایک میرا ہندوستان میں جانا ہو فائدہ رہے گا نہیں نقصان رہے گا اس لیے کہ کانگریس یہاں اگر ووٹ دیکھیں تو بی جے پی کا ووٹر اور کانگریس کا ووٹر قریب قریب سیم ہیں جو اپر کاسٹ اور جو وہ ہیں نہیں لیکن جو مسلم ہیں جو دلیت ہیں جو پچھڑا ہے نہیں وہ مسلمان نے جو ہے کانگریس پارٹی کو نائنٹی ٹو کے بعد سے چھوڑ دیا ہے یہاں پر اگر آلٹرنیٹیو ہے مسلمان کے پاس کانگریس کے مقابلے میں تو مسلمان وہاں جائے گا یہ بات تیہ ہے مسلمان کانگریس میں آپ کلا نہیں دیں گے آپ کی راہل گاندی کو ساتھ لو نہیں میں کچھ بھولنے بھائی میرا تو کوئی کوئی لوکر سٹینڈ آئی نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ لیکن جو میرا جو تھنکنگ ہے کہ وہ اور ان کو جو ایڈوانٹیج ہے یعنی جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ بی جے پی سے جو مسلمان کھڑا ہوتا ہے تو اس کو ڈبل نقصان ہوتا ہے ہمارے بی جے پی کے جو ورشت مسلمان نیتا ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کو تو مسلمان بھی ووٹ نہیں دیتا اور جو ہندو ووٹر ہے بی جے پی کا وہ بھی نہیں دیتا تو اگر کانگریس پارٹی ان کے ساتھ آتی ہے تو جو کانگریس کا ووٹر ہے پھر وہ چلا جائے گا بی جے پی میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نئی لینا بھی ان کے لیے ایک طرح سے ٹھیک رہے گا چلیے جفر بھائی آپ نے کھل کے بات کی جفر صاحب نے اسپسٹ کیا ہے کہ بہت ساری ایسے پارٹس ہیں جو بھی آنے باقی ہیں لیکن راجنیتی کروٹ لے چکی ہے اور یہ کروٹ کس طرف بیٹھے گا یہ دیکھنا بہت مہتپون ہوگا دوہجار انیس کے لوگ سبھا کے چناؤں میں گوھروں کے ساتھ اربین چترویدی انڈیا نیوز لیکنو اتر پردیش